چین کے وہان شہر سے نکلا کرونا اب پوری دنیا میں اپنا کہر دکھا رہا ہے وشو شکتی امریکہ بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنوں کو مضبور ہے وہیں تمام کوششوں کے بعد بھی بھارت میں کرونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں لگتار ان کی سنگیہ میں اضافہ ہو رہا ہے کرونا پر دیش کے کونے کونے کا حال آج ہم آپ کو اس بولیٹن میں دکھائیں گے اور کرونا کا لائیو اپ ڈیٹ لے کر سات چلوں سے ہمارے سواداتا لائیو جر چکے ہیں سب سے پہلا سوال رزوان آپ سے ہے میرا رزوان کیسے تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے کرونا کو نگر آپ کے علاقے میں دیکھیں جہاں تک سوال اتر پردیش کا ہے خاص طور سے بولن شہر کا ہے گازی آباد کا ہے ہاپڑ کا ہے سب جگہ کا الگ الگ ہے اسا بولن شہر کی جو تصویر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ٹائم کیونکہ میں اس ٹائم بولن شہر کی تصویر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بہت ایک طرح سے کہہ سکتے ہی خوفناک تصویر ہے قریب پچاس قرآن بیماری کے پوزیٹیو مریض یہاں ہیں اس کو لے کر تمام شہر تمام زلے کے اندر پردیش کے اندر ہاکار ہے لوگ بیچین ہیں ڈرہوے ہیں خوف زدہ ہے تصویر بدل گئی ہے بالکل رزوان آپ کو کیا لگتا ہے قرآن کو لے کر پہلے سے کتنے حالات بدل چکے ہیں ابھی تک دیکھیں جہاں تک سوال قرآن کو لے کر حالات کا ہے کرفیو لگا وہاں ہے لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں کرفیو کا پالن لوگ کر رہے ہیں سڑکوں پر بھی ایک طرح سندرڈہ چھایا ہے وہاں ہے پریشاسر و پولیس کے الہدیکاری سڑکوں پر دوڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ڈاؤن کے بعد بھی قرآن بیماری کا کہہر تھمنا کا نام نہیں لے رہا ہے جی یہ سچ ہے کہ سوشل ڈسٹینس بنانے سے وار کیا جا سکتا ہے پوری دیش نہیں پوری دنیا کے لوگ کرفیو کا پالن کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں دوری بنا کر رہے ہیں ماسک northern کا رکھے ہیں ہاں دھوتے رہیے ساہب ان سے بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ دھوتے 련یے ڈسٹینس بنا کر رہے ہیں ڈسٹینس کی اس کا آسلی بیماری کو کٹنے کی وجہ ہے اور جڑے بلکل مصرف رانہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا پورے وشرو بھر کورونا وائرس جیسے مہماری سے گجر رہا ہے وہیں بات کی جائے دیش کی تو دیش میں چودہ اپریل سے ہی لگاتا لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے ویسے بات کی جائے تو 22 مارچ کو پورے دیش میں لوگ کرفیو لگا دیا گیا تھا جس کے بعد میں جو لوگ کرفیو ہے جو لگاتا لگا ہوا ہے میں بات کروں راجستان کی تو راجستان کا نمبر پورے دیش بھر میں چوتھے استان پر آ رہا ہے کورونا وائرس پوزیٹیو کی سنکھیا میں ہے اولو راجستان میں ابھی تک 2388 لوگ پوزیٹیو آ چکے جن میں سب سے زیادہ تعداد رازدانی جائپور میں رہی ہے جہاں پر 850 لوگ پوزیٹیو آئے ہیں پورے راجستان میں قریب 63 لوگوں کی موت ہوئی ہے جن میں سروادک موتیں جائپور سے پائی گئی ہے حالانکی کئی جلے ایسے بھی ہیں جن میں سو سے زیادہ لوگ پوزیٹیو آئے ہیں جن میں بتا دوں ٹونک میں 127 ہے اجمیر میں 135 ہے بھرتپور میں 110 ہیں وہیں جوتپور میں 388 کا آکڑا پہنچا ہے ساتھی بات کی جائے کوٹا کی تو کوٹا میں 184 وہیں ناغور میں 116 کا آکڑا پایا گیا ہے جس کو دیکھتی ہوئے پورے پردیس میں سکتی سے لوگ ڈاؤن کی پانلہ کی جا رہی ہے کوئی بھی ویکتی گھروں سے بہار نہیں نکلے اتیا وشک کوئی کاروے ہو تو ہی لوگ گھروں سے بہار نکل رہے ہیں وہ بھی پرساسن کی پرمیشن کے بعد میں ہی ان کو سڑک پر آنے دیا جا رہا ہے یا پھر جہاں پر بھی جگہ جگہ پر ناکابندی لگی ہوئی ہے وہ سب ناکابندیوں سے ان کو چیک کیا جاتا ہے اگر سرکار کی ان کو پرمیشن ہے تو ہی ان کو جانے دیا جاتا انیتہ نہیں جانے دیا جاتا جی مصرم پرسطم لوگ ڈاؤن پر کیا کچھ کہنا ہے لوگوں کا کیا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن آگے بھی بڑے بلکل میں آپ کو بتا دوں کل ہی پورے راجیوں کے مکھے منتری کی پی سی تھی پردھان منتری کے ساتھ میں اور پردھان منتری نرندر موڈی نے راجستان کے مکھے منتری اسو گیلوت کے کاریے کی سرانہ کی ہے ساتھ ہی گیلوت نے کہا ہے کہ کچھ اوڈیوگی کی اکائیوں کو چالو کر دیا جائے تاکہ آرتک شنکٹ نہیں ہو حالانکہ جہاں پر ریڈ جون ہے جہاں پر اتیدک کرونا وائرس کے پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان علاقوں میں لوگ کرپیو لگاتار جاری رکے تین مہی کے بعد بھی نہ کھولے حالانکہ راجستان کی آم جنتہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ کرپیو ہے یا جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو آگے بڑھائے جائے وہیں کرناٹک سے ہمارے سوال آتا رام داس پارٹی لائیو جو چکے ہیں رام داس لوگ ڈاؤن میں ابھی بھی سکتی برقرار کیا ہے آپ کے علاقے کے گراؤنڈ ریپورٹ سر ابھی تک کرناٹک میں جو حالات ہوئے ہیں پانسو بارہ ہو چکے ہیں پوجیٹیو کی سنکیات جو تھی ایک پانسو بارہ تھی جو بیدر چھتر آ جاتا ہے اوش چھتر میں ٹوٹل میں جو ہائی الڈ کے اوپر بیدر چھتر میں رکھا گیا تھا اس میں پوجیٹیو کی سنکیہ پاندرہ آ چکی تھی اس میں سے کرونٹن سے باہر نکل کر جو ٹھیک ہو کے مریض جو باہر نکلے ہیں نو مریض باہر نکلے ہیں اوش چھتر میں جو مانا جاتا ہے بیدر چھتر سٹی مانا جاتا ہے اوش چھتر میں ہائی الڈٹ بھوشت کیا گیا ہے رام داس دیش کے کے انجلے کرونا مکت ہو چکے ہیں آپ کے شہر کی کیا تصویر ہے سر آلڑی high alert کے اوپر رکھ چکا ہے بیدر جو ڈسٹیک ہے وہ آلڑی high alert کے اوپر رکھ چکا ہے جو کرناٹک میں جو پوجیٹیو کی سنکیہ ایک ہی دپا جو دس پوجیٹیو کی سنکیہ ایک دن میں دس پوجیٹیو کی سنکیہ آ چکی ہے اس میں سے بڑھ کر پندرا ہو چکی ہے جو پندرا ہونے سے جو ہمارا جو چھتر آتا ہے بیدر اس میں ہائی الڈٹ کے اوپر رکھنے سے جو پرشاہ سر نے جو جو انتظام کیا ہے وہ پریپورن ایک جھٹلی صحیح کیا گیا ہے اسی وجہ سے جو چھتر میں شانتی پورو سے لوگ کا جو پالن کر رہے ہیں کرونا کے اس کے اوپر دکائی دے رہا ہے وہیں مراد آباد سے نسیم کا رکھ کرتے ہیں نسیم بڑھتے کرونا مریضوں سے سواشتیوی بھاگ کے اور جلہ پرشاہ سن کے ماتے پر بل دکھنے لگے ہیں تو وہیں کرونا کا کہل مراد آباد جلے کے دیہاد کی اور پھیل رہا ہے اس سے سواشتیوی بھاگ میں کافی چنطہ بڑھتی نظر آ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ مراد آباد میں جس طرح لاگ ڈاؤن ورن میں مہلا کیس مہونہ پانے میں ایک آیا تھا جو کی ایک چھاترہ فرانس سے آئی تھی جو کی اتر پردیس سرٹار میں کیبنیٹ منتری چیتن چوہان کی بھانجی تھی اس کے بعد سے مراد میں کیس جو ہے بلکل آنے بند ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد میں ایک دلی سے جو دہاری مزدور یا بہار کرنے والے لوگ مراد میں آنا شروع ہے اس کے بعد میں مراد آباد کی جو کرونا کی رفتار ہے وہ اس طرح سے بڑی کے وہ سیگڑا بھی پار کر چکی ہے اور مرنے والوں کی شنکھیا بھی آدھا درجت سے زیادہ ہو چکی ہے اور پرساسن کے ماتھے بل اس بات سے پڑ رہے ہیں کیونکہ مراد آباد کے جو دہا چھتر ہے وہ دہا چھتر کے چار تھانوں کے اندر کرونا وائرس کے جو مریض ہیں وہ ملنے شروع ہو گئے ہیں اس سے جو سواسیو آگے چلا پرساسن ہے یا یہ کہیں کہ اتھا پردیس سرکار ہے وہ کافی چندتی تھا آخر کار کہ یہ جو بیماری ہے تو دہا تک کیوں پھیل رہی ہے پرساسن پوری پرجور کوشش کر رہا ہے کہ بیماری دہا تک نہ پہنچے اگر یہ بیماری جس طرح سے دہا پہنچ رہی ہے اگر یہ آگے اس طرح سے بڑھتی رہی تو نسیم مراد آباد میں گرمی کے موسم میں یہاں چھوٹے چھوٹے کودر بنانے کے ادھوک بڑی سنکھیاں میں کودر بنا کر بیشتے تھے لیکن وہ بھی لوگ ڈاؤن کے چلتے بند ہو گئے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ مراد آباد ایک ایسی حب ہے جہاں مراد آباد کو پورے دوشت میں بیتر لگری کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں چھوٹے چھوٹے ادھوک ترہ ترہ کے کام کرتے ہیں وہیں گرمیوں کے سیزن میں یہاں جستی چادر سے بڑے اچھے طریقے سے گرمی بھگانے کے لیے کولر بنائے جاتے ہیں جو کولر بنانے والی چھوٹے چھوٹے ادھوک ہیں ان لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان لوگوں کا ساپ طور پر یہی کہنا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن سے ہم لوگوں نے بینک سے جو لے کر جا کولر کے سامان اور جو سامان کولر مال تیار کر رہا تھا وہ مال ہمارا لوگ ڈاؤن کے چلتے اب گھروں میں رکھا ہے لیکن کوئی بھی لوگ ڈاؤن کے چلتے بکری نہیں ہے اور ہم لوگوں کو آگے چل کے بینکوں کا تقادر تو ہم پر رہے گا ہی اور ہم پر کر جا جو ہے میں بھی آج کے بڑھتا چلا جائے گا یہی ہم لوگوں کو آگے اب سمسیہ کھڑی ہو چکی ہے اور سرکار سے وہ مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار ہماری کو ایسی مدد کرے جس سے کہ ہمارے اوپر جو بینکوں کا کرجا ہے یا بیاج ہے وہ محف ہو جائے اور آنے والے وقت میں جو بھی سرکار کے ساندیسو اس پر بینک کام کریں اجین سے ارپیت کا روک کرتے ہیں ارپیت جان ہے تو جہان ہے سوشل ڈسٹینس سے کرونا پر وار ہوتا نظر آ رہا ہے اجین میں اس پر کیا کہیں گے آپ جی سر میں بات ہم بات کریں اجین جیلے کی تو اجین جیلے میں کہینے کہیں پرساسن بھی اس لوگوں کو لاغٹاؤن کا پالن کرانے کے لئے لگا ہوا ہے لیکن کچھ شنیندہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس کا پالن نہیں کرتے ہیں انہیں نہیں کرتے نظر آ رہا کہینے کہیں اس کا کھامیا جا یہاں پر آج لوگوں کو دیکھنا کو ملا ہے ارپیت ابھی تک اجین جیلے میں کرونا سے سنکرمیت کتنے ماملے سامنے آ چکے ہیں جی رانا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اجین جیلے میں ساسن پرساسن کے کڑائی سے پالن کرانے کے بعد باوجود بھی اجین میں ابھی کورونا کے ایک سو بیس مریض پائے گئے ہیں وہیں اتراخن کے ستارگن سے لائک کروک کرتے ہیں لائک کورونا کو لے کر کیا کچھ حالات ہیں ستارگنج میں میں بتانا چاہوں گا مسارب جی ابھی تک اتراخن میں ایک اچھی خبر آئی ہے سو بھوڑی علموڑا کے بعد اب ادام سینگر کورونا مکت ہو چکا ہے اور ابھی تک ویسے تو چار پوزیوٹی پائے گئے تھے جو ٹھیک ہو کر اپنے گھر چاہ چکے ہیں اور خلال تو ادام سینگر اگر دیکھا جائے تو بورڈر ایریا ہے پر پھر بھی جو ہے کافی پولیس پرساسن کے رہتے ہوئے کافی اچھی پہل کی گئی اور بورڈر پہ مانے ہم تو کافی اچھے طریقے سے آنے جانے والے کو چیک کر رہی ہے اور ابھی تک اتراخن میں صحیح مخل چل رہا ہے جس کے 51 مریض آئے گے تھے جس کے 33 ابھی تک 33 مریض اپنے گھر ٹھیک ہو کر جا چکی لائک سب سے بڑی مہاماری کورونا کے خلاب ستارگنج میں کس طرح سے جنگ جاری ہے اس پر کیا کہیں گے جیسے بھی کورونا مہاماری کی جنگ جو چل رہی ہے ابھی تک تو دیکھنے میں آیا ہے جیسے کی کافی صحیح طریقے سے کچھ لوگ تو مالوں کے اگر کوئی پرسان ہے تو اس کی کافی مدد کرنے کے لئے لگے پڑے ہیں اور بھی کئی طریقے سے لوگ مدد کرنے پر لگے پڑے ہیں جیسے کی پولیس پرساسن کے ساتھ بھی کافی لوگ کھڑے ہیں اور اگر بات کرتے ہیں ہم گریبی کی اتراغھن میں تو گریبوں کے ساتھ جو ہے کافی خرم بارے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک کافی اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں ہاپوڑ سے اسجد کروک کرتے ہیں اسجد ہاپوڑ کے کیا کچھ حالات ہے کرونا کو لے کر جنپد ہاپوڑ لگاتار ایک بار اورنج جون آنے کی امید میں آ گیا تھا لیکن اسی سمیں ایک دم ساتھ پوزیٹیو آنے کے بعد میں پھر اس کو ڈینجر جون میں گھوسیت کر دیا گیا جہاں اس کی بات کریں کہ ہاپوڑ بہت اچھا بھی نہیں کہا سکتا اس کے بیچ کہیں نہ کہیں سمجھ بنی ہوئی ہے ہاپوڑ پولیس کرونا بجھا رہی ہے اس طرح کہ یہ بھی نہیں کہ ساتھ محبت کے ساتھ اپنے کام کو نکال لی ہے اور ایسا ہی نہیں یہاں کہ جلہ مسٹیٹ جگہ جگہ مسٹیٹ تینات جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تینات مسٹیٹ ہیں اور ان سم بات بھی کر لیتے ہیں آپ کو ڈی لکڈاؤن کو لے کر آپ سکتی سے لکڈاؤن کا پالن کر آیا جا رہا ہے اور کسی کو باہر نکلنے کے نمیتی نہیں ہی سادیان پل سبجی اور دوائیوں کے لیے ہم ڈیلیوری سنشتیت کی جا رہی ہیں کسی کو جو ہے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ہے اور ہم سکتی سے پالن کر رہا ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لگاتار پرساسن اپنی طرف لگا ہوا ہے اور پوری سترک تک سے لگا ہوا ہے پولیس پرساسن بھی مستعد نظر آرہ ہے آپ دیکھ سکتے سائیڈ میں پولیس کہ ان کے سہر میں کس طرح کے حالات ہیں